لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے اور وہ یہاں پہ منتقی بھی ہوئے تھے تو کچھ دنوں سے آپ نے کیا محسوس کے پر پرشان تھے جی پرشان تھے پرشان تھے جو کچھ میڈیا پر کچھ چیزیں آئی تھی اس وجہ سے ذاتی طور پر وہ پرشان تھے بڑے ڈیسار تھے بلکہ پرسو بھی باتا میں اسلامباد میں تھا تو جعوید نے مجھے بتایا کہ ڈاک سب رو رہے ہیں رو رہے ہیں تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا میں نے اس کو کہا کہ آپ اس طرح کرو ڈاک سب سے بات کرو اس نے نہیں کرائی تو پھر کہتے ہیں ڈاک سب میں نے کہا آپ اس طرح کرو اپنا موبائل پر کال لو اپنا سپیکر کھولو میں ڈاڑھ میں نے ڈاک سب کہا میں نے کہا سر آپ ہمارے سارے زندگی ہمارے اوپر آپ اتنا کرتے رہیں ہمارے لئے اتنا اچھا کرتے رہیں یہ وکیل صاحب ہمارے بھائی ہمارے تو آپ کے ساتھ کی روائے کہتا تھا آپ کو ہمیں جا سپورٹ کرتے تھے آپ کتنی اب ہوں گی وہ یاد آئے گی اور ایک ہوتا ہے نا اٹیجمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ کس کے وقت تُو بتائیے گا میں سر دو دار دو میں وہ ام اے بھن کے گئے اسلامباد سے تو میں ان کے سارے اٹیج تھا دو دار ساتھ میں انہوں نے استیفہ دے دیا کسی اپنی اروج میں اپنی جوزاتی وجوات تھی اس کے بعد پھر میں جاب کرتا رہا ہمارے پھر جب دو دار ٹارہ میں رابطہ رہا ہمارا بیج میں جب اسلامباد آ جاتے تھے مجھے کچھ نہ کچھ دیتے بھی تھے گفٹ بھی کرتے تھے اس کے بعد رابطہ بھی رہتا تھا بلکہ ہوتل میں رہتے تھے تو مجھے کہتے تھے ممتاز جتن دن میں ادھر ہوں تو ادھر ہی رو میرے پاس بس اتنے اس کے بعد دو دار ٹارہ میں پھر ام اے بنے ہیں جتن تو ام اے بنے ہیں تو اس کے چھ سات گھنٹے کے بعد مجھے کال گئی سوری میں نے کال کی تھی تو انہوں نے کہا ممتاز جترہ کرو لاجز میں جاؤ جو فلیڈ وغیرہ کرنا یہ کرنا جو بھی میں سر جو وہاں وڈاکومنٹسی ہوتی ہے میں نے کہا سر ابھی تو سات آٹھ دن لگیں گے نیٹفکیشن کو جاری ہوتے ہوئے لیکشن کمیشن سے تو خیر ہم نے وہ پروسس یوز کے بعد میں ساتھ ہی تھا سب دو در بائیس ہوگے چار سال ہوگے تقریبا پھر جی ان کے اسٹم جو وارث ہیں سر ان کی ایک بیٹی ہے دھوہ جس کو اپنے آتھوں میں پھلا ہے وہ ایک احمد ہے بیٹا ان کا وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے حالانکہ ان دونوں کا کہنا شاید مناسب ہے یعنی ان دونوں کی کفالت یہ خود ہی کرتے تھے لوگوں کے جو مرضی کے ملتاز بھی آپ پولیس کو بھی بیان دے رہے تھے اس پر یہ بتا رہے تھے نہیں مجھے نہیں پتا بھائی جنرلٹر کا یہ تو آپ کو میڈیکل بتایا گا نا یہ مجھے نہیں پتا یہ یہی پریدے تھا میں باہر بیٹا تھا میری طبیعت خراب ہو گئی تھی میں باہر بیٹھ گیا تھا میں نے پانی ہی نہیں پیا آپ کو میں سکتا ہوں میرے بھائی بات سنو میرے نام جمشید قاضی ہے میں بھائی پروفیشن لوئر ہوں میں اسی بلڈنگ میں اوپر رہتا ہوں ٹھیک ہے اب ایکچولی بات یہ میرے بھائی اس کی بھی طبیعت صحیح نہیں تھی سفوکیشن ہوئی یہ باہر ہے صبح میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا کہ وقی صاحب میری طبیعت صحیح نہیں میں سفوکیشن کے ویسے باہر ہو گیا ہوں اور یہ کل رات کو اسلام آباد سے آئیں کل رات کو اسلام آباد سے آئیں یہ کل ہی آئیں ان کو ڈاک صاحب کو لے کی جانت ہے جیسے انہوں نے کہا اب وہ سفوکیشن ایسی تھی اتنی زیادہ ایک وہ ہے اس کی سفوکیشن ہے کیونکہ چار سے پانچ دن پہلے انہوں نے یہ جنیٹر ابھی لیا ہے پرچیس کیا ہے تو اس کی سفوکیشن اور اس کی اتنی زیادہ تھی کہ ابھی تک آپ کو شاید آ رہی ہوگی تو وہ ڈاک صاحب کے چھوٹا سا ڈاک صاحب پہلے اوپر تھے میرے ساتھ تھے پھر وہ کچھ دن پہلے وہ نیچے آئیں مطلب ہے کہ دو تین میں نے انہوں نے اس سیلی کو کنسٹیک کیا وہ یہاں پر رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جب وہ یہاں پر رہتے ہیں وہ روم بہت چھوٹا ہے ڈاک صاحب کا اب وہ روم ایسا چھوٹا اور ڈاک صاحب کے ایک عادت ہے کہ جو وہ کمرے میں اگر چلے جائیں تو کئی دن تک وہ باہر نہیں آتے تھے کیونکہ وہ اس لیے ریزن تھے کہ ایک آپ کو پتہ ان کے ساتھ ایک ٹریجیڈی چل رہی تھی ان کے ساتھ ایک فیملی پرابلم تھی یہ ریزن تھا وہ تھرہا سا بچارے کیپ آوے رہتے تھے کہ میں تھرہا سا دور رہوں یہی وجہ تھی سب سے مین ریزر یہ تھا کہ وہ ٹینشن میں تھے اب لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ آئی سے تو ہو رہے تھے یار یہ آپ کو میں نہیں بتا سکتا یہ بات پتہ کیسے چلا آپ کو کہ یہ ایسا ہوا جب آپ یہ کیسے پردہ لگتے ہیں صرف ابھی آپ کو تھوڑی در بہلے بتایا ہے نا عباس کے ساتھ ہم اندر آئیں ہم تو اپنے سسٹم کے لیے آئے تھے کہ پیسے لے کے ٹیزر ایک پیٹرول ڈالیں دوسرا ہمیں ڈرگ سٹب کو اٹھاؤں تو ہم اسلامباد نکلیں میں فریش ہو گیا میں نے کہا ایک تو شاور لے لیتا ہوں تو اندر آئے ہیں تو صاحب پہلے باہر سوفے پہ سوئے ہوتے ہیں تو پھر اندر چلے کے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا اندر درازہ کھلا ہوا تھا تو میں عباس بھائی اور جاوید ہم تینوں تھے جب اندر گئے ہیں تو اندر دیکھا تو درگ سوفے پہ پڑے ہوئے ہیں تو ٹانگیں نیچے ہیں تو ایسے مثلا جیسے وہ سوفے پہ آدمی لیڑ سکتا ہے تو ہم نے پانی میرے پاس بوتل کی تھی پانی پی رہا ہے میں نے پانی چھڑکا اوپر سب کو علایا کیونکہ میرا ہستم خود اتنا تیز تھا نا ہرڈ بیٹ تو میں کسی کو چیک نہیں کر سکتا میں بلکہ ایک دو بندے پھر باہر سے کافی لوگ آگئے تو ہم نے کہا یار ان کا چیک تو کرو جب انہوں نے چیک کیا تو ہمیں تو یہی ہے محسوس ہوا کہ وہ ایکسپیر ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے کہا ایمولیس بلاتے ہیں ہسپیٹل تو لے کے جائیں جو بھی آگے پروسس ہوتا ہے تو پھر آپ نے ایمولیس کو کال کی ایمولیس کو کال مثلا میں نے تو نہیں کی ہمارے بیچ میں سے کسی نے تو پھر ایمولیس آئی ایمولیس آنے کے بعد وہی رم لوگ انہیں سٹیچر پر اٹھایا کافی دس پندرہ لوگ تھے سٹیچر پر ڈالا ایمولیس پچھلی سیڈ آئی تھی وہیں سے اٹھا سیر ان کا خاندانی کون ہے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے رابطہ بیٹی سے ہو چکا ہے بیٹی پہنچنے والی ہے ان کا خاندان صرف دو بندوں کا ہے بیٹی اور بیٹی بس ان کا کوئی بھی نہیں ہے یہ ہم لوگ ٹمپریری رہ رہے تھے ہمارا گھر اوپر بھن رہا ہے وہ تقریباً آپ جا کے دیکھیں اوپر بہت بڑا گھر بھن رہا ہے ہمیر بھائی کو پتا ہے وکیل صاحب کو پتا ہے اوپر ڈاک صاحب نے پہلے میں کو بتایا ڈاک صاحب پہلے میرے ساتھ تھے کچھ عرصہ پہلے کیونکہ وہ اس لیے یہاں پر آگئے تھے کہ وہ اوپر والا کنسٹرکشن ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ اس بجے سے یہ ساری منیزر تھے جیسے اس نے بتایا آپ کے کیونکہ یہ ان کے امپلوائی ہیں میں ان کا نیبر ہوں تو میں نے جو آپ کو بتا جائے کہ وہ صحیح بتا رہا ہے کہ ڈاک صاحب بھی تربیت بلکل صحیح نہیں تھی وہ سفوکیشن کی ویسے ان کی ڈیتھ ہوگی ہے ڈپریشن کا شکار کی ڈپریشن کا تھا یار آپ کو بتا ہے ایک بندے کے اوپر اتنی فیملی کی پرابلمز ہیں اور وہ آپ کو ساری چیزیں پتا ہے کہ ایک میڈیا ایک میڈیا ہائی کریئٹ ہوگی تو یہ ساری چیزیں تھی جس کی ویسے وہ میڈیسن بھی بہت لی دیتے اس میں کوئش ہے موسیقی